انجیل ہے اس کا گیار مباب اور اس کی چالیسویں آیت خدا کے اکلامِ باق میں سے آج دیکھیں گے خدا ان کے اکلامِ باق میں سے مقدس یوہنہ رسول کی انجیل اور اس کا گیار مباب اور اس کی چالیسویں آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی آمین آئے میرے پیچھے اس مقدس آیت کو بڑھے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی آمین میرے عزیزوں ایمان لانے سے خدا کا جلال دیکھا جاتا ہے اور ایمان نہ لانے کے سبب سے ہم ان ساری مشکلات کے اندر گھرے رہتے ہیں کیونکہ جو بائبل مقدس ہے جو خدا کا کلام ہے یہ ایمان کا کلام ہے اور اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے اور فید کو عمل میں نہیں لائیں گے تو کبھی بھی اس جلال کو ہم دیکھ نہیں سکتے جو خدا ہماری زندگیوں کے لیے رکھتا ہے آج بہت سے لوگ اپنی قسمت میں وہ سوچتے ہیں اور بلی بھی کرتے ہیں کہ ہماری قسمت میں شاید یہ لکھا تھا ہماری قسمت یہ ہے میری قسمت ہی یہ تھی کہ میں ایسے ہی فیملی خاندار ملک کے اندر پیدا ہوتا لیکن یاد رکھے خدا کا مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی گلوری کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اگر ہم قسمت میں یقین رکھتے رہیں گے اور بلی بھی کرنا نہیں سکھیں گے کیونکہ قسمت جو ہے وہ بائیول کے اندر اس نا کا جو لفظ ہے وہ ہے ہی نہیں کہ ہم قسمت میں یقین کریں قسمت کے اوپر دوسری اقوام یقین کرتی ہے لیکن میں اور آپ اور یسو مسیح کو ماننے والے جو ہے وہ قسمت پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسو کے لہو کے سبب سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کا جلال دیکھتے ہیں جو اس میں توقع کرتے ہیں ان کی زندگی کو چینج کیا ہے حلاق کو چینج کیا ہے ان کے رہنسہن کو چینج کرتا ہے خدا کیونکہ ہماری جو قسمت ہے وہ کسی شخص نے یا کسی نے بھی لکھی نہیں ہے ہمارا جو پیدا ہونا جو ہے یہ خدا کی خاص کامل مرضی ہے اور اس کی مرضی کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے کام ہے جو کہ مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے مریم اور مارتہ کو خدا نے یہی سکھایا کہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ تُو اگر ایمان لائے گی تو خدا کا کیا دیکھے گی جلاب دیکھے گی اس کا مطلب اگر دیکھے تو یہاں پر دونوں کی زندگیوں کے اندر بھی اپنے بھائی کی موت کو لے کر وہ بھی یسو مسیح پر ایمان رکھنے سے دعویٰ دول تھی لیکن خدا یسو مسیح پھر بھی بائبل مقدس میں جہاں کہیں بھی مسیح یسو نے کام کیا ہے انہیں دو لفظ لازمی کہے ہیں پہلا کام جو خدا یسو نے کہا ہے خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ خوف نہ کر فقط کیا رکھ اتقاد رکھ تو تیرے لیے یہ بھی ہوگا تیرے لیے وہ بھی ہوگا تو ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنا اور جانگنا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایمان کا خدا ہے اور اس کا کلام بھی جو ہے وہ ایمان کا کلام ہے اگر خدا کا جلال اور اس کی گلوری اپنی زندگی میں یا اپنے بچوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فید کے علاوہ ہم کبھی بھی اس جلال کو دیکھ نہیں سکتے یا اس گلوری کو یا اس کام کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ فید جو ہے خدا پر خدا و یسو مسیح پر اور اس کے نام کے استعمال کرنے پر اس کی پاک باتوں کو توکر کرنے پر ہے کیونکہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں یا جس کے ہم پیروکار ہیں وہ ایمان کا خدا ہے کیونکہ وہ ایمان کا کامل کرنے والا اور ایمان کا مانی ہے میں نے ایمان رکھنا ہے میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی رکھے گی تو خدا کیا دیکھے گی جلاب دیکھے گی ایمان کے اندر ہی رہ کر اگر ہم آگے بڑھنا سیکھتے ہیں تو ہم یسو مسیح کی اس گہری محبت کو اس ایمان کے روح کو یا بائبل کو پڑھنا اور سیکھنا سمجھتے ہیں بائبل مقدس جو خدا کا زدہ کلام ہے جو پاک روح کی تحریک سے خدا وں کے مقدسین لوگوں نے لکھا انہوں نے فیت وہ سامنے جو خدا نے ان کے اوپر بھید کھولا تھا انہوں نے جو کچھ بھی اپنی لائف میں مسیح کے لئے کیا ہے انہوں نے پریکٹیکل طور پر ایمان سے کام کیا آپ اپنی دعاوں کا جواب چاہتے ہیں تو آپ کو فیت کو بائبل مقدس میں سے پڑھتا ہے شیکھ نہ ہے اگر صرف یہ سوچتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں بس اور بائبل میں ایمان کے اصور یا اس کا طریقہ کار جو خدا کا کلام بتاتا ہے نہیں سیکھتے تو خدا کی اس جلال کو بھی ہم حاضر جو کرنا چاہتا ہے ہم پہ میں نہیں جان سکتے ایمان آئے گی تو کیا دیکھیں گی خدا کا جلال دیکھیں گی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ کام ہوا ہے جو ان کے محبو گمان میں بھی نہ تھا کہ کیا لازر بھی زندہ ہو سکتا ہے کیا میرا بھائی بھی جو مر گیا ہے زندہ ہو سکتا ہے اور محق ہونے والا تھا کہ جس کے وسیلہ سے لوگوں کے درمیان میں لوگوں کا ایمان بڑھایا جاتا ہے جب آپ گوایا سنتے ہیں یا آپ خدا کے موجزات کو دیکھتے ہیں وہ میرے لئے اور آپ کے لئے ہمارے ایمان کی دھڑوتی اور اس میں ترقی کا سبب ہے کیوں کیونکہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر کیا لائے ایمان لائے ایمان جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان اور سمین خدا بن نے بنائے ہے کوئی ایسا دھماکہ نہیں ہوا یا سائز ناد جس طرح کہتے ہے کہ زمین پر ایسے ہوا فلا ہوا اور انسان پیدا ہوا ایسا ہرگیز نہیں ہے کیونکہ خدا بن جو ہے وہ ہی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہر ایک شخص کو مختلف خدا نے بنایا ہے اور قسمت نہیں ہے یہ کہ کوئی قسمت بلکہ اس کا تلام فرماتا ہے حیسی ربی کے صحیفہ کے اندر کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میرا جلال تم زمین پر کیا کرو ظاہر کرو میں پچھلی بار بھی آپ بتایا کہ ہمارے نیک کام جب لوگ دیکھیں گے جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاکر کام کرتے ہیں تو وہ گلوری ہے وہ عزت ہے خدا کے نام کو کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کے باندے والے ہے اور یہ کام یہ کر رہے ہے وہ جلال ہے وہ گلوری ہے کہ جس سے خدا ت کا نام عزت اور جلال پاتا ہے کیونکہ جب ہم یسو وصی پر کرتے ہیں اس پر توقع کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیقہ بنتا ہے اس لیے کوئی ایمار لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی کوئی ایمار لائے گا تو خدا کا جلال دیکھے گا ہمارا فیق ہمارے اندر کام کرنا چاہتا ہے ہم اسے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں ایمار کو عمل میں نہ سکتے لوگ یہی نہیں کرتے اور پھر خدا پہ شکوا اس کی ذات پہ شکوا پائبل پڑھنے پہ شکوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا سے دوری کیونکہ احمد نے کہا کوئی خدا نہیں ہے احمد نے یا کہا کوئی خدا نہیں کیونکہ احمد کو پتہ ہی نہیں ہے تو جب احمد کی سوچ خدا کھوتا ہے کہ میں ہوں تو پھر اس کا ایمان وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس لیے روح کی نیمتوں کے اندر بھی ہے کہ کسی کو کیا ہے شفاہ دینے کی ایمان کی ممن ملی ہے ہم نے اپنے فید کو جب ہمارے زندگیوں میں کام یسو مسی نے کیا اور ایمان جب اس پر لائے اور بولے کہ میں نے جات پائی اور مسی کا کام ہماری زندگی میں ہوا تو یہ فید ہے کہ جب آپ یسو مسی پر یقین کر اس پہ عمل کر زندگی بسی ہوتی آج ہمیں سوچ دیکھ نا ہے کہ میں اگر بائیبر پر ایمان رکھتا ہوں تو میں کس طرح رکھتا ہوں اگر بائیبر پر ایمان رکھ کے خدا کا جلال آپ نہیں پا رہے تو پھر خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ مجھے فید کا مطاعت بہت میں فید کے بیتوں کو سمجھوں اسی لئے شرگ در کا ہمارے ایمان کو بنا اور ساتھ ہی یہ لفظ بھی خدا ویسر نے جواب دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے ایمان ہوتا تو پہاڑوں سے کہتے کہ ہٹ جا تو وہ بھی تمہاری بات مان ہوتا ایمان کو گروت کرنے کے لئے ہمیں بائبل کو سمجھنا پڑھنا اور جاننا ہے کہ کہاں کہاں پر مقدسین لوگوں نے کیا کیا کہ ایمان کے افصیلہ سے مدعات کو حاصل دیا ایمان کے افصیلہ سے انہیں وہ کچھ پایا ہے جو ان کی لائف میں کبھی بھی انہوں نے سوچانا ہوگا اس لئے میرے عزیزوں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میں یسو مسیح پر اگر ایمان رکھتا ہوں رکھتی ہوں تو میری زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے جب آپ ایمان رکھیں گے پریکٹیکل کریں گے تو پھر ضرور خدا آپ می گلوری اور اپنے جلال کو آپ لوگوں پر ظاہر کرے گا خدا آپ سب کو بہت برکت دیں آمین شکریہ آلیلوئی کتنے لوگوں نے آج خوبصورت کلام کے وسیلہ سے برکت پائی جتنی برکت پائی ہے اتنی ہی سور داتا داتا سو وقت ہے کہ حدیع نظرانے کے لئے کوئر کے ساتھ مل کر گیت گائیں جو بھی کوئر کے پاس گیت ہے آج شکریہ سور آج چھکر کے کر دو آیا سور بھر دی آج آج شکریہ دو آیا سور دی سور بھر دی آج 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 کیا دو 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 آج 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 چکر کی بردو آیا سو تیری چولی بار دے گا چکر کی بار دے گا چکر کی بردو آیا سو تیری چولی بار دے گا چکر کی بردو آیا سو تیری چولی بار دے گا آجا ہے قدیاء آجا ہے قدیاء چکر کی بردو آیا سو تیری چولی بار دے گا چکر کی بردو آیا سو تیری چولی بار دے گا حالیلیہ حالیلیہ آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا کے عظیم خادم پاسٹر شوکت فضل صاحب ہم سب کے لیے برکت جائیں گے صاحب سب کی زوردار تاریمیں حالیلیہ حالیلیہ یسوسی کے برکت اور پروفزر نام میں آپ سب کو اسلام آپ سب کو ویلکم اور خوش رامدید کہتے ہیں خودامتی حضوری کے اندر اور آج کے دن کے لیے آپ سب کو باہر بات پیش کرتا ہوں جو خدا ہم نے ہم سب کے لیے انعائد کیا آمین تو کتنے لوگوں دیکھر آئین کے وسیلہ سے برکتہ ہی ہے آئیے زوردار تاریمیں حالیلیہ حالیلیہ شکریہ وزاری کے طور پر آپ سب کو بہت برکتہ ہیں سب خادم خادمائیں آگے آجائیں اور جتنے بھی آپ فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں آپ تمام بھائیوں کو بھی ویلکم اور خوشاندی کہتا ہوں ہم آپ یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں خدا ہم نے آپ کو بہت زیادہ برکتہ ہے اور جتنے بھی آپ نے پریر کرسے لکھی ہیں آپ پیش کی ہیں خدا ہم کی حصولی میں تو یقین انہیں خدا کا پاتھ کروں آپ کی زندگی کے اندر کام کریں گے اور آپ گوہنہ دیں گے آمین تو آئیے میرے زیزوں وقت تک ہم آپ کے لیے دعا کریں اور آج یہ گنزے ہے آج شام چھے بجے بدھ کی بہتر جب اور لائپ سٹوپوں سے دی جائے گی آپ اپنے اپنے گھروں سے ہمیں جوئن کر سکیں گے بلکی بارت میں اور اپنے اپنے گھروں میں برکت کو بلیسن کو ریسیب کیجئے گا تو آئیے میرے زیزوں آپ نے آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو جھکائیں جہاں بھی آپ فیر کرتے ہیں کہ آپ کی بدھت کرتے ہیں تو آئیے اپنے دیرنے ہاتھ کو آپ کی بیماری کی جگہ پر رکھنی چھے ہیں ہم سارے خاتم مل کر آپ کے لیے برکت چاہیں گے دعا کریں گے خاص ہوں پر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے جب کرونا وائرس کے در مطلع ہیں میرے بھائی منسٹر اتجاز عالم نگستین صاحب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے آئیے برکت چاہیں خدا باپ خدا بیٹی خدا خدس پاک خدا ہم بڑی آجزی انکساری فروتنی کے ساتھ تیرے پاس آتے تجھے مبارکتے خدا اور اس سارے وقت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا جو تمہیں ہم سب کے لیے انعیت کیا خدا تمہیں ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا خدا ہم تیری شکر گوزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے ورشب کے لیے دے خدا ساری حمد و سیتائیس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا اور اس وقت تمام بہنوں کے لیے بھائنوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے پاپنا اگرچہ جو دیپنا ہم تری بیماریوں کے اندرے اپنا اور اس وقت بڑے ایمان کے ساتھ اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے تو آپ سارے خاتم مل کر اپنا پوری کلیسیاں کے لیے تیری بھرکت جاتے ہیں ابھی اور اس وقت تمام با کرو ان کی زندگیوں کے اندر ہونا انجلالی کام کرے ہونا جہاں جہاں پر ہونا تیرے بیٹے بیٹیوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے تو ہم سارے مل کر چھنا تری خاص بھرکت چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہونا جو ترے سامنے ٹھہر سکے کیونکہ تُو ہمارا بھاپ ہے تُو زندہ خدا ہے مرچوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے بھیل کے اوپر رکھا بھاپنا ان سب کے لیے بھی ہم تری بھرکت چاہتے ہیں تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ جو بھی ان کے دل کی مراتیں ہیں ایناتیں ہیں سوچے ہیں خیالات ہیں منصوبے اپنا تو آج ہی ان کے لیے ترا سمان کریں اور یہ ترہا جناہا دیکھیں اسی طرح آج ان ساری اپلیکیشنز کے لیے ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ جو کچھ بھی ان پر ایڈیس کا لکھا گیا ہم نہیں جانتے لیکن ترہا پاکر ہو چاہتے ہیں ان ساری اپلیکیشنز کو خدا ہم بلس کرتے ہیں بھر کر دیتے ہیں جو لوگ سینئر سالت میں ہیں جن کو کرونا وائرس ہوا پاپنا اگرچہ دیو خدا اپنے گھروں کے اندر ہم پریشانیوں کے اندر ہیں مشکلات کے اندر ہیں ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں دیو خدا اپنے بندہ منصر اجاز عالم اگزین صاحب کے لیے اگرچہ جتنا بیٹا بھی خدا دیو خدا کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہے لیکن تُو سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے ہم تیرے بندہ کے لیے تیری خاص بھرکت چاہتے ہیں اور بھی جتنے بہن بھائیوں کو کرونا کا دیو گھر ٹیسٹ جو پوزیٹیو ہے ان کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں کہ تو اپنے نام کو جلال دے لیکن وہ تیرے نام میں شفا پہیں فتح پہیں تیرا جلال دے کے اسی طرح جو فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اپنے دماؤں ان بھائیوں کے لیے پھیلوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے برزندوں کے لیے بچوں کے لیے جو باقی ساتھ سے ہیں جو بیٹوں نے وہی کو سے دیکھ رہے ہیں جہاں چار سے بھی موجود ہیں ان سب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاک روح خدا ان کے ذریعوں کے اندر اجلال ہی کام کریں جو ہیوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاک روح خدا ان کے ذریعوں کے اندر اجلال ہی کام کریں اور وہ تری نام کو پتا پائیں اور خاص تو پائیں آپ نے اس پریسنٹر کے لیے تری برکت چاہتے ہیں سارے خانموں کے لیے آئیزن ٹی بی کے لیے آپ نے تری برکت چاہتے ہیں آپ نے سنگر پاس آنو فضل صاحب کے لیے ان کی مسسس کے لیے بچوں کے لیے تری برکت چاہتے ہیں آپ نے آپ کے لیے آپ نے مسسس کے لیے بچوں کے لیے فضل فیملی کے لیے اور سارے خانموں کے لیے جو راہ دل یہاں پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں انتظامیاں کے لیے سیکیورٹی کے لیے اشیرز کے لیے انہیں اتھائی کے لیے جو سوڑ اپریڈ کرتے ہیں ہم اندرے مسا کو چاہتے ہیں ترہاں پاکرو جلالی کام کریں اسی طرح میں جہاں شباہل کے لیے تری برکت چاہتے ہیں زہار کے لیے جو کٹیوں بناتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ برکت پاتے ہیں ہم تری شکر گھو ساری کرتے ہیں پاکرو جلالی اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں اگرچہ کرونا وائرس کے پیشن کی تدار پاکستان کے اندر بھڑ رہی ہے پاکرو جلالی ہم تری مسا کو چاہتے ہیں سارے ہوسٹرس کریں ہم تری برکت چاہتے ہیں ڈوکٹر سے امان کریں سٹاف نرسلز کریں بیدرسس کے لیے پاکستان اسی طرح پیراہ ہوسم کے لیے سارے لوگوں کے لیے ہم تری بس آکھو چاہتے ہیں جو ہوسٹرس کے کارڈ کرتے ہیں سدھنی برکت دا ان کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں ترا پاکرو ہوسٹرکتر تری لوگوں کو محصوز رکھیں اسی طرح تمام دن آمی نیشنز کے لیے تمام چنچز کے لیے تمام گلسلوں کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں اور جب جب ترے بیٹھے بیٹھوں نے بھیج ہویا ان کے دیئے دے خدا ہم تیسرانے پر بھی ہم تیری بھرک اچھاتے ہیں اور آج کی ساری عبادت کے لیے ہم تیرا شکریہ نام کرتے ہیں امار رہتے کہ ہم نے جو کچھ مانگا تو نے آسمان کو کھول کر انعائل کیا اب جب تیری بیٹھے اور بیٹھیا یہاں سے بھی جنے دو طرف آ کرو ان کو آ کے پیچھے دارے بائیں چاروں طرف سے محفوظ رکھے بھراج کی بھادت کا سارا آنر سارا عزت اور جلال ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے بیٹھے خدا اندیس و مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آبین آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے بار تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پر بنا جائے تیری بات شریع ہے تیری بات جیسے آسمان پر دنی ہوتی ہے سمرین پر بھی ہو ہمارے روز کیوں کی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی مارکہ سمیں معاف کر ہمیں ایسے معاف کرتے ہیں بلکہ پر آئی سرچا ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقرسین کے ساتھ بے خصوص حضر جبان کے تمام خاندانوں کے ساتھ پچھتے فیس بوک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ کو سلے کر عبدالعباد تکر ہوتی رہے ہیں آمین باپ اور بیٹے رلکوز کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب مسلم سلامتی کے ساتھ جائیے گار ڈیس یوار اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے we love پاکستان پاکستان سلام ملانا بھئی دور 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 دور